اسلام علیکم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے نام سے لیکن تیسرا حصہ جب میں اپلوٹ کرنے لگا تھا تو اس وقت میں نے نوٹس کیا کچھ کمنٹس آئے اور اس کمنٹس میں لکھا ہوا تھا ملک جی کی جانب سے کہ اس غدار کا انٹریو کر کے ریٹنگز بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا اس سے یہ پوچھنا تھا کہ تم کو نکالا کیوں اسی طرح دوسرا کمنٹ این کے ڈی خان کی آئی ڈی ہے ان کی طرف سے کیا گیا ممتاز سندی سے پوچھے کہ اس نے قبلہ امیر المجاہدین سے غداری کیوں کی قبلہ عرفان شاہ مشہدی کے پاس بھاگ کر اس نے بابا جی کے خلاف وہ زہر اگلا کے الامان والحفیظ یہ شخص اکابرین اہل سنت کے درمیان فاصلے بڑھانے والا ایک چغل خور شخص ہے ممتاز سندی سے اس گندگی کی وجہ پوچھے ورنہ میں اسے بے نقاب کر دوں گا جب میں نے یہ دونوں کمنٹس پڑھے دو اکاؤنٹس کی جانب سے کیے گئے تو انٹریو کے باقی حصے جو کہ بہت زیادہ ہے کیونکہ علامہ صاحب کے ساتھ جو تیرہ چودہ سال کا انہوں نے عرصہ گزارا ہے اس عرصے میں کتنے کوئی واقعات ہوں گے اس حوالے سے اگر ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہے سنواتے رہے تو شاید ایک مہینہ لگ جائے تو جب میں نے دو کمنٹس پڑھے اور میں رکھ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دے ممتاز صندی صاحب شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ پر کوئی تصاویر ان کے نام نہیں لکھے آپ پر الزام ہے کہ آپ خدار ہے اور آپ کو نکالا گیا یہ کہانی کیا ہے پہلے اس سوال کا جواب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم خان صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کا فرد بنتا ہے میرے سے پوچھنا کیونکہ آپ نے انٹرو کیا ہے تو آپ کو جو جواب آ رہے ہیں تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے تو یہ کیا نام بتایا ملک جی ان کا نام ہے کوئی تصویر وغیرہ کچھ نہیں ہے یہی تو بات ہے نا کہ اصل بندہ جب بھی کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے غداری کا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنا کرے آپ میں ابھی بھی آپ کو اعلانیہ کہہ دیتا ہوں اگرچہ وہ سنے تو اس کو آپ میرا نمبر دے دیں ٹھیک ہے بے شک 0-312-33-19-686 میرا نمبر ہے آپ بے شک نمبر دے دیں ٹھیک ہو گیا ممتاز ہندھی میرا نام ہے بلکل ٹھیک ہے نا 2019 9 اکتوبر کو میں جیل سے باہر آئے ہوں 2019 9 اکتوبر کو آپ جیل سے باہر آئے کس کیس میں گئے 27 جنوری 27 جنوری 2017 کو مجھے سزا ہوئی دیشنگردی کورٹ سے کیوں آپ نے کیا کیا تھا میں نے لیبرٹی چوپ 2014 میں 4 جنوری کو جو سلمان تاثیر جو گستاخ رسول تھا اس کی برسی منا رہے تھے جی اس پر میں نے حملہ کیا اچھا ٹھیک ہے ہم ساتھ بندے تھے ٹھیک ہے اس پر میں ملزم تھا میں جس کی آج بھی آپ 2014 کی میڈیا کی کوئی بھی چینل پہ آپ چلے جائیں آپ ریسرچ کریں سلمان تاثیر کی برسی پر حملہ ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیس چلتا رہا 2017 تک دوران میں تقریباً 3-4 بار جیل گیا پھر واپس آگئے زمانت پہ مسلسل جو میں نے 32 مہینے کٹے وہ 2017 27 جنوری کو مجھے سزا ہو گئی سزا ہو گئی دیشنگردی عدالت سے پانچ سال ٹھیک ہے جو میرے پہلے ساتھی تھے وہ پہلے ہی جیل میں تھے ان کو پہلے صدا ہو گئی تھی اور اسی واقعے کے دوران جب یہ وقوع ہوا اس کے اسی رات کو سب سے پہلے میرے بھرے بھائی کو ٹاؤنشپ سے اٹھایا گیا ٹھیک ہے اسی کیس میں کیونکہ وہ پکڑنے مجھے آئے تھے تو میں مولانا صاحب کے پاس تھا ٹھیک ہے وہ اس کو اٹھا گئے گئے علامہ خادم حسین عزبی صاحب کے پاس ان کے پاس آپ تھے ٹھیک ہے یہ جو بات کرتے ہیں کہ گدار ہے تو بڑی دکھ کی بات ہے یہ پہلی بات تو میں اسے جانتا نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اس نے جو بات کی آگے کہ یہ سید پیر عرفان شاہ صاحب کے پاس گیا جی اگلی بات انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے نا بلکل ایسا ہے انہوں نے قبلہ عرفان شاہ مہدی مشہدی کے پاس گیا تو اس پاگل کو شاید یہ بھی علم نہیں ہے کہ جیسے دو ہزار تین کا تعلق میرا استاد صاحب کے ساتھ بنا تو اسی طرح جو ہے نا دو ہزار تین سے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا میں خادم رہا ٹھیک ہے میں نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارے آپ ان کے بھی خادم تھے ہاں ان کے بھی خادم رہے ہیں میں ٹھیک ہے نا کیونکہ مستقل تو میں استاد صاحب کے ساتھ رہا ہوں دو ہزار نو سے جب ان کا حادثہ ہوا صحیح ہو گیا شاید کے ساتھ رہا ہوں اور شاید کے ساتھ بھی ہم نے جیل کاٹی دو ہزار چھے میں دس دن جب جس میں استاد صاحب خود شریک تھے اس بچے کو اتنی معلومات ہی نہیں ہیں اس کے لئے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ فتنہ ڈالنے والا ہے علماء کے درمیان جا بزرکوں کے درمیان تو پیر سید عرفان شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو دو ہزار سولہ کی استاد صاحب کے اختلافات ذاتی اختلافات کے باوجود اس کے بعد کی یہ بات ہے پہلے کی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا دو ہزار سولہ عزت رسول کانفرنس مینار پاکستان جو پیر سید عرفان شاہ صاحب مرکز جماعت علیہ سنت کی طرف سے کراتے ہیں اس میں اعلانیہ پیر سید عرفان شاہ صاحب نے یہ بات کہی مجھے شیلڈ دیا نام اس رسالت کا انام دیا اور ادھر یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ توڑنے والے ہوتے ہیں اور کم لوگ ہوتے ہیں جو دلوں کو جورتے ہیں یہ ممتاز سندھی جو ہے یہ ہمیشہ بدلکوں کو جورنے والا ہے توڑنے والا نہیں ہے ممتاز صاحب آپ جیل سے باہر آتے ہیں نومبر میں اکتوبر میں آتے ہیں 2019 میں آج سے ایک سال پہلے سوا سال پہلے آپ باہر آتے ہیں آپ نے علامہ سے ملاقات کی کیا سلسلہ تھا کچھ بتا سکتے ہیں آپ گئے دوبارہ پارٹی کے پاس حافظ صاحب کے پاس گئے باقی جو امیر ہے پارٹی کے قائدین ہیں مجلس شورا کے لوگ ہیں آپ نے تو اتنا وقت گزرا آپ کو سب سے بڑی بات یہ بہت بڑا آپ نے سوال کر دیا جس کے بارے میں میں اب بھی رو رہا ہوں اور اس کے مجرم شاید یہ چمچے ہیں جو حافظ صاحب کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا استاذ صاحب کے چمچے کی بات میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو حافظ صاحب کے جو اب چمچے بنے ہوئے ہیں جو یہ قبضہ گروپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے ساری تفصیل پتا ہے یہ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ اس کو پتا نہیں ہے میں سب کو جانتا ہوں جو اب بھی قریب ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں اگرچہ میری زمان کھل گئی تو میں اس لیے نہیں کھلتا کہ اب موقع نہیں ہے بلکل موقع نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے یہ اس ٹیم آئے ہیں جو ہے نا ان سے یہ پوشا جائے کہ آپ کس سن میں استاذ صاحب کے ساتھ لگے ہیں جو اب حافظ صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ساتھ جو آس پاس موجود ہوتا یہ تو ممتاز قادری کی تحریک میں تو ایک بندہ بھی ان میں سے نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا ان میں سے کوئی بندہ بھی ممتاز قادری دوزار گیارہ سے لے کے سوزہ تک سولہ تک اس تحریک میں کوئی نہیں تھا یہ تو لوگ آئے ہیں جب تحریک لبائک بنی ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ اس کے بعد تحریک لبائک پاکستان یہ تو بنی ہے جب گازی صاحب کا جنازہ ہوا اس کے بعد یہ سارا کچھ سسٹم بنا تحریک لبائک بنی اس سے یہ پوش ہے کہ آپ میں سے کوئی فدایان ختم نبوت کا کوئی رکن تھا جب تحریک تو فدایان ختم نبوت تھی استاذ صاحب کی اپنی ذاتی جو تحریک تھی فدایان ختم نبوت بنائی جس کے تحت استاذ صاحب نے ایوان اقبال میں تین کانفرنسیں کروائیں ٹھیک ہو گیا میں سمجھ گیا یعنی کہ فدایان ختم نبوت پہلے ایک تحریک تھی جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے تحریک لبائک یا رسول اللہ اور یہ مشترکہ بنی یہ تو سب جماعتوں کا نمونہ بنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح آپ میرے سوال گمارہ ہیں آپ جیلز اتنی صعوبتیں پرداش کر کے آتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے لیے جو سب سے پہلا آپ کا تھا پھر آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے مہمبر تھے رکن تھے اور اس کے سرکردہ کارکنان میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا آپ جب آتے ہیں جیل سے آپ کو کتنے لوگ لینے آئے کیا ویلکم کیا گیا کتنے پھول آپ کے اوپر برسائے گئے کیسے آپ کو بھگیوں میں لے کے جائے گیا بتا سکتے ہیں کچھ کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا آپ جیل سے نکلے دشدگردی کا مقدمہ کاٹنے کے بعد سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک بتائیں کہ آیا ممتاز سندھی کس جرم میں گیا تھا آج تک میرے اس گھدار سے یہ سوال ہے جو میرے پر الزام لگا رہا ہے یہ مجھے بتا دے آج میڈیا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کسی چینل کو اٹھا لیں دوہزار چودہ چار جنوری کے کسی چینل کو اٹھا لیں بیس دن وہ خبر چلاتے رہے اگر ہمیں سکرین شوٹ مل جاتے ہیں یہ خبریں آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ لیں گے دیکھ رہے ہیں وہ پوری ویڈیو اب بھی موجود ہے یوٹیوب پہ موجود ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا بڑی بات تو یہ ہے آپ ان سے قسم اٹھا لیے جو داتا صاحب کی پارگاہ میں کھڑے تھے حافظ حضور کے ساتھ چار بندے جو ہے نا ساتھ کھڑے تھے عدیل ہو گیا افتخار ہو گیا کاشف ہو گیا علی امان ہو گیا ایک وہ فرکان بھٹی ہے حافظ فرکان بھٹی ان سے آپ جہاں مرضی جو ہے نا داتا حضور کے پاس آگے قسم اٹھوا لے کہ آپ کا مہن ملزم کون تھا جو ہے نا یہ واقعی کرنے والا ابتداء یہ کون بندہ تھا آیا اس نے آپ کے ساتھ جو نے جیل کٹی کی نہیں اچھا جن کے آپ نام لے رہے ہیں جی افتخار وغیرہ گروپ جو ہے یہ ابھی ادھر موجود ہے ہاں ابھی ساتھ ہیں یہ اس تیم جو ہے نا جب کلوں پہ تقریر کرنے لگیں علامہ حافظ صاحب تو اس کے ساتھ پیشے کھڑیں آپ جیل سے آئے آپ نے ملاقات کرنے کی کوشش کی فون کی بالکل کوشش کی میں نے یہ ایک دن نکلنے سے پہلے جو ہے نا فون پہ بات ہوئی سات منٹ بات ہوئی علامہ خادم حسیند جی مرہوم صاحب سے تو استاد صاحب سے میں نے معافیہ مانگتے رہے میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں میں تیرے سے نراضی نہیں ہوں میں نے کہا ہم پھر بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا قدموں کی خواہ کے جو ہے نا پھر جب میں نکلا آت تو میری خواہش تھی کہ میں استاد صاحب سے ملوں جو ہے نا صحیح تو میں گیا پہلی ملاقات میں کوشش کی داتا صاحب جانے کی جو ہے نا داتا حضور کا پتہ لگا کہ داتا حضور آئے ہیں جو ہے نا سارے علماء بھی کٹھے تھے تو میں ادھر پہنچا تو استاد صاحب نکل گئے تھے پھر یہ آپ اس ساتھ سے قسم اٹھا کے پوچھ لیں کہ آیا تیری دربار پہ داتا حضور کے جو ہے نا ٹوٹیوں پہ میری ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں اس نے جفیر ڈالی مجھے اور میرے سے پوشا کہ یار کب نکل آئے میں نے کہا کل آیا پھر میں نے اس کو بھی کہا ان کو علم نہیں تھا کہ آپ بھائی پک لے آپ نے ان کو بتایا ہاں جی ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا کہ میں کل آیا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کو پتا ہے جب اختلاف تو میراد دوہزار سولہ میں ہوا نا یہ خود میری کیس کی دو مہینے پیر بھی کرتا رہا ہے میرا وکیل اس نے کیا تھا ٹھیک ہو گیا حافظ صاحب صاحب ہاں جی اقبال بھٹی کو وکیل اس نے کیا تھا ٹھیک ہے میرے ساتھ تاریخوں پہ جاتا رہا ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب جو ہے رہی بعد یہ کہتے ہیں کہ گدار ہے تو گدار کس وجہ سے یہ بتائیں مجھے ثبوت دیں میں حاضر ہوں آپ علامہ صاحب کے گھر جانے کے مسجد رحمت اللہ الرمین وہاں پہ جا آفیس ہے وہاں پر بھی گئے تھے نہیں میں انہوں نے بتایا کہ استاد صاحب ملاقات کرتے ہیں جو ہے نا دفتر میں ٹھیک ہے سبزہ دار جو انہوں نے دفتر بنایا تحریک اللہ بیگ ٹی ایل پی کا جو ہے نا پھر میں سب سے بڑی بات بتاؤ انہیں سب کو آپ اگرچہ نہیں بھی مانتے نا کوئی لوگ تو پیر سید زہیر الحسن شاہ بخاری جو نائب امیر ہے جیسے ہم رہے ہیں استادوں کے ساتھ وہ بھی اسی طرح رہے ہیں جو عزار یارہ سے لے کر وہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی رہے ہیں جیسے ہم رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جنہوں نے ان کو امیر کا اعلان کیا مقرر کیا پیر زہیر الحسن شاہ صاحب ابھی اللہ پاک ان کو حیاتی دے ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے وہ اب بھی موجود ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ ممتاز سندھی نے آپ کو کتنی منتھیں کی اور آپ نے جیل میں اندر ان سے وائدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کی صلاح کراؤں گا پیر زہیر الحسن شاہ صاحب جو نائب امیر ہے وہ بھی جیل میں تھے جی وہ بھی جیل میں تھے کسی پہ آپ کو شک ہے کہ اس بندے نے یہ چال چلائی یا کچھ ہوا وہ جو چال جس نے چلائی ہے اس کا میں نام اب اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ خود دکھی ہے بس میں اتنے بتا دیتا ہوں کہ حافظ سعید ہمیشہ اس کو چاچو کہتا تھا حافظ سعید ان کو چاچو کہتے تھے اور جب یہ میرا مسئلہ بھی بنا علیدی کی کہا تو میں نے حافظ سعید کو کہا پھر میں آپ کو نالج بتاؤں یہ استاذ صاحب تو اب چلے گئے دنیا سے ان سے کوئی پوچھ سکتا تھا تو استاذ صاحب نے کہا یار میرا جو ہے نا کوئی بھی ترسہ ناراضگی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر حافظ سعید کے یہ الفاظ تھے جس کا بھائی بھی گواہ ہے دین محمد بھی گواہ ہے اس نے بھی کہا کہ یار کچھ رحم کرو جو ہے نا حافظ سعید نے یہ بات کہی کہ ابا حضور مجبور ہے یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جو ہے نا یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو جید و ناظرین ممتاز سندی صاحب نے جو باتیں کی اور کچھ ان کے اوپر جو انظامات لگائے جا رہے تھے آپ کی جانب سے کومنٹس میں موجود جو دو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہ یہ غدار ہے یا ان کو نکالا گیا یا ان یہ چغل خور ہے تو انہوں نے آپ کے سامنے اپنا تمام تر مقدمہ رکھ دیا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات